السلام علیکم کیس و آپ سب الحمدللہ میکم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے لوگوں کو پتہ یہ کہ کس طرح سے پٹارہ کی دوردشہ ہو رہی ہے کس طرح سے ساری سچائیاں نکل کے سامنے آ رہی ہے بلکہ سچائیاں سب ہی کو پتہ تھی بس کوئی حمد ہی نہیں کرتا تھا کہ ہم آ کے پٹارہ کی سچائی کھولے یا جو سچ ہے وہ بولے جو گند وہ مچار یہ وہ بولے لیکن ہاں ابھی میں بلکہ شکر کرتی ہوں اللہ کا کہ لوگوں کی جبانیں کھولی آنکھیں کھولی یہ تو نہیں بولوں گی کیونکہ آنکھیں تو کھولی ہوئی تھی بس پردہ ڈال دیتے تھے آج وہی لوگوں نے بہت ساری سچائیاں بولے تو اچھا لگا کیونکہ جو سچ ہوتا ہے نا وہ لیٹ آتا ہے لیکن سامنے آتا جرور ہے اور جو جھوٹ ہے نا وہ سچ کا کپڑا پہن کے نا پوری دنیا میں گھومتے رہتا ہے لیکن وہ زیادہ دن جندہ نہیں رہ سکتا ہے تو جیسے ان لوگوں کو یہ ساری جتنی بھی ہم نے باتیں کی تھی نا جس کو ہیٹر کہا جاتا ہے جو ہم نے جتنی بھی باتیں کی نا ان سب باتوں کو وہ لوگ ریپیٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلدی ہے نا یہ لوگوں کو یہ بھی پتا چل جائیں گا کہ جو سلمہ نے بات لائی تھی نا وہ بھی سچی تھی خیر ابھی سلمہ علی بات کو تو رہنے دیتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ دونوں بہنے ملی ہوئی تھی دونوں نے مل کے کنٹرورتی کی مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ بات سچ ہے تو جب ہوگی سچائی اس کی سامنے آئیں گی نا تو ان کی یہ چیز سے بھی آنکھیں جرور کھل جائیں گی باقی بات وہاں پہ یہ ہوئی شروع ہوئی بات وہاں پہ کہ وہ جو قدو کی بینج ہے وہ قدو نے جو لائیو لگایا ہے اس کی جو ایک سپورٹر ہے اس کے اوپر وہ لائیو گھونچو نے لگوایا ہے اور آپ لوگوں کو اچھے سے پتا ہے کہ گھونچو ہے نا بینہ پٹارا کی اجازت کے کچھ بھی نہیں کرتا ہے اور آپ لوگوں کو ایک بات اور بتاؤں پہلے ایک سپورٹر تھا مطلب جینس ہے اس کا نام میں نام کسی کا بھی نہیں لوں گی بس آپ لوگ سمجھ جاؤ پھر وہ بندے کو سپورٹ سے کس نے ہٹایا وہ جب بھی لائیو آتا ہے نا تو وہ بتاتا ہے کہ ڈیڈی دلے نے ایسے کیا پھر گھونچو نے ایسے کیا پھر ایسے کر کے مجھے ہٹایا گیا ہے نا اور سیم کہانی ہے نا یہ ایک سپورٹر کے ساتھ میں بھی اگر آپ دیکھو گے تو ہو رہی ہے کیونکہ وہ سپورٹر کو جب ہٹایا گیا تھا نا تو پورے وائیٹی پہ اس کے خلاف لائیوے لگی تھی پھر اس کو ہٹایا گیا پھر اس کے اوپر کیس وغیرہ ہوئے پھر وہ جیل جا کے آیا جیل والی بات میں کنفرم نہیں بولوں گی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ وہ لوگ بولتے ان کو جیل ہوئی ہے لیکن کوئی پروف کوئی چیزیں ہم نے ایسی دیکھے نہیں ہے بعد میں پھر وہی چیزیں مطلب کہ وائیٹی پہ ریٹن آ جانا تو وہ ساری باتیں میرے تو سمجھ کے باہر ہے اس کے بارے میں ہم الگ سے بعد میں بات کریں گے تو یہ کہانی جو آپ لوگوں کو ابھی میں نے بتائی ہوں سیم کہانی یہ ایکس ہو گئی ہے اب تو سپورٹر ایکس ہو گئی ہے جس نے قسم کھائی تھی کلمہ پڑی تھی پھر بعد میں پتہ ہے نہ وہ آئیڈی والی بات اس کے اوپر وہ بندے نے لائیو لگوایا ہے اور اگر اس کی کہانی اور اس کی کہانی دیکھو گے نا تو سیم ہے اس کا بھی فڈہ ڈیڈی دلے سے ہوا ٹھیک ہے پٹارہ نہیں آئی اپنی سپورٹر کے طرف سے نہیں آئی بولنے اس نے ڈیڈی کو بلکل بھی نہیں سمجھائی بلکل بھی منہ نہیں کی کوئی نہیں بول سکتا ہے کہ ڈیڈی نہیں سنتا ہے بلکل سنتا ہے جب اس نے اپنے چاچو کے اوپر ویڈیو بنایا تھا جو سیتارہ کا تیسرا بھاپ ہے اس کے اوپر جب اس نے ویڈیو بنایا تھا تو امہ نے ڈیڈی کے اوپر کھلم کھلر ریاکشن دیتی ویڈیو بنایتی اور بولیتی کہ تمہیں اسے کیوں بول رہے ہوں چاچو کے اوپر یا سلمہ کے اوپر جو بھی ویڈیو بنایا تھا تو اس نے آ کے جواب دی تھی اور پھر وہ ویڈیو پٹارہ نے ڈیلیٹ کروائی تھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو تو وہ روک سکتی ہے یہ سب ہے نا اس کے چمچے جتنے بھی اس کے خاندان میں لوگ ہیں نا سب پٹارہ کے چمچے تو وہ ٹیم پہ جب اس کے اوپر جو سپوٹر تھی اس کے اوپر جب ڈیڈی گندی گندی ویڈیو بنا رہا تھا تھنڈا گرم کرنے کی بات کر رہا تھا تو پٹارہ نے بلکل بھی نہیں روکی ڈیڈی کو پھر بعد میں کیس اس کا ہوا پھر جھگڑے ہوئے سارا کچھ ہوا لیکن وہ بندہ نہیں رکا پھر end میں جا کے پیچھے سے بتانی اس سے بات ہوئی کیا ہوئی تب جا کے وہ رکا ہے کیونکہ تب جنے پٹارہ کے خلاف ہو رہے تھے تب جا کے وہ جو لیگل ٹیم ہے اس نے اس کو روکی پھر بعد میں ایک اور سپوٹر کے لیے وہ شروع ہو گیا اس کے اوپر گندی گندی ویڈیو بنایا گندی گندی باتیں کیا پھر اس کو کیس کی دھمکی ملی تب جا کے اس نے معافی مانگا اور سیم یہی سارا کچھ اس کے ساتھ بھی ہوا ڈیڈی کا اس سے پنگا ہوا پٹارہ نے اس کو ڈیسان کر دی اور یہ جو لائیو لگی یہ قدو سے میں ہنڈریٹ پرسن بولتی ہوں کہ یہ بات سچ ہے جو لوگ بول رہے ہیں کہ گھونچو نے لگوایا ہے تو بلکل گھونچو نہیں لگوایا ہوگا کیونکہ جس کا بھی ڈیڈی سے فڈہ ہوتا ہے پٹارہ اس بندے کو چھوڑ دیتی ہے آپ لوگوں کو اگر جو پٹارہ کے سپورٹر ہیں تھے اب ہے یا تھے یا جو بھی آج سے تو ان لوگوں نے بول دیئے کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر ان کو میں ایک سپورٹر بولوں گی تو جو پٹارہ کے ایک سپورٹر ہے اس چیز کے اوپر آپ لوگ دھیان دو جب بھی پٹارہ کو کسی کو چھوڑنا ہوتا ہے اپنے سپورٹر کو تو وہ اس سے ڈیڈی کا فڈہ کرواتے پہلے پھر بعد میں ان لوگ اس کو نام لینا چھوڑ دیتے اس کی طرف توجہ دینا چھوڑ دیتے اور پھر بعد میں اسی طرح سے لائیوے لگواتے اور پھر اس کو بدنام کر کے پھر اپنی سپورٹ سے ہٹاتے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو نجر نہیں آتی لیکن کتنی گھٹیا اور گلیج بات ہے کہ تم لوگ اپنے ہی سپورٹروں کے لیے لائیوے لگوارے ہو جہر تھی بات ہے تم لوگ مطلبی لوگوں سیلفش لوگوں اپنا اپنا دیکھتے ہو وہ دن بھی پٹا رہا آئی ہے ویڈیو بنا کے جو اس نے ڈالی تھی وہ بولی میں کچھ نہیں دیکھتی ہوں تو جہر تھی بات ہے کہ تم اتنی سیلفش ہو کہ ساری دنیا تم کو دیکھے لیکن تم کسی کو نہیں دیکھتی ہو لیکن یہ بات ہے نا یہ جھوٹ بول رہی تھی بچنے کے لیے بول رہی تھی کہ میں کسی کو نہیں دیکھتی یہ سب کو دیکھتی کیونکہ اس کو کوئی کام دندہ تو ہوتا نہیں ہے اس کے بچے کہاں ہے کھانا کیا بن رہا ہے گھر میں کون آ رہا ہے کیا کر رہا ہے کیا کام ہوا کیا نہیں ہوا کوئی چیز سے اس کو لینا دینا نہیں ہے تو یہ کرتے کیا رہتی ہے پورا دن یہ ہی دیکھتے رہتی ہے کہ کون کیا ریاکشن دے رہا ہے اور کون کیا لائیوے لگا رہا ہے تو پٹا رہا یہ تو تنہیں جھوٹ بولی تھی کہ میں تو کوئی نہیں دیکھتی میں تو کسی کو نہیں دیکھتی تو جھوٹی یہ ایک نمبر کی شکر ہے اللہ کا کہ ان لوگوں کی بھی جبانیں کھل گئی آنکہ تو کھلی ہوئی تھی ان لوگوں نے مو سے بولے کہ ہم اس کے پر پردہ ڈالتے تھے ہمیں سب نجر آتا تھا لیکن ہم پردہ ڈالتے تھے تو پردہ ایسے مت ڈالو جو گلیچ اور گھٹیا آرکتے کرے تو مو کھول کے بولنے کا کہ یہ تم گلت کر رہی ہو ایسے نہیں ہوتا یہ گلت ہے وہ گلت ہے یہ بولنا چھئے خیر اب گھنچو نے آ کے اس لائیب میں کمنڈ کیا کہ میں نے منع کیا کہ اسے نہیں لڑو میں نے پیچھے سب کو سمجھایا ہوں اور میں نے وہ لائیب نہیں لگوائی اب ایک بات سوچو آپ لوگ کہ ان کا گروپ بنا ہوا ہے ان کے ایک دوسرے گھر پہ آنا جانا کھانا پینا ایدے بھیجنا ایک دوسرے کو سارا کچھ کرنا گوچو کا اس آدمی کے ساتھ میں گھومنا جو آدمی ڈیڈی کا دوست ہے ایک آدمی تو ہے نہیں نا یہاں پہ ایک وہ قدو ہے اور ایک ابھی جو اسلام آباد میں جو پٹارا کے ساتھ ہر جگہ نجر آتا ہے بڑے میں بھی پہنچا ہوا تھا تو ایکچولی میں وہ لوگ ہیں نا ڈیڈی کے دوست نہیں وہ ان لوگوں کے دوست تھے کیونکہ ڈیڈی ہے نا صرف اور صرف دلے پنے کرتا تھا کسی سے بھی پٹارا کو ملنا ہے دوستی کرنی ہے نا تو میٹ اپ کروانے کا کام ڈیڈی کرتا تھا جو آپ پورا پورا گھونچو کر رہے ہیں پہلے گھونچو اور پٹارا دونوں کسی سے کنیک نہیں کرتے تھے ڈیڈی کرتا تھا تاکہ ان کا کہیں پہ نام نہیں آئے ابھی لوگ جب اتلام آباد آگئے نا تو یہ کام گھونچو نے لے لیا ہے پٹارا خود کسی سے بات نہیں کرتی ہے خود کچھ نہیں کرواتی ہے خود کچھ نہیں کرتی ہے گھونچو سے کرواتی ہے پہلے ڈیڈی سے کرواتی تھی اب گھونچو سے کرواتی ہے تو یہ آدمی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا اتنے کچھ منت پہلے گیا تھا گھونچو اور بول رہا تھا کہ میری گاڑی کا سیشہ ٹوٹ گیا ہے تو میں کیس کرنے کے لئے گیا ہوں اس نے میری بڑی مدد کیا یہ کیا وہ کیا تو یہ لوگ کیسے بول سکتے ہیں پھر کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ لائیویں لگی ہیں ہم نے نہیں لگوائی کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ کل والی جو اس کی سیشتر بنی ہوئی ہے اسی کی اگر لائیو کا آپ لوگ دیکھو تو اس میں پٹارا نے کیا بول کے بھیجی کہ لائیو کب بند کرو گے مطلب کہ اس کو تو سب پتا ہوتا ہے کہ کہاں پہ لائیو کیا چل رہی ہے کب بند ہوگی ساری کوئی چیزیں اس کو پتا ہوتی ہے تو وہ یہ تو گھنچو جھوڑ بولی مات کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ کون سی لائیو لگی ہے کس نے لائیو کی ہے جائر سی بات ہے اگر میرا کوئی سپورٹر ہے اور اس کے خلاف میرا ہی کوئی سپورٹر لائیو لگانے جا رہا ہے تو وہ میرے کو پوچھیں گا یا وہ سوچیں گا تو صحیح کہ بھئی میں اگر اس کے ہی سپورٹر کے خلاف اس کی بہن کے خلاف اگر میں لائیو لگا دیتا ہوں تو اس کو تو وہ چھوڑ دیں گی یا اس کا نقصان ہو جائیں گا تو وہ میرے سے جرور ڈسکس کریں گا کہ میرا اور اس کا فڈہ چل رہا ہے یا جو بھی ہے تو میں اس سے لائیو لگاؤں گا یا جو بھی ہے تو پٹارہ تو بلکل بھی یہ بول کے پلہ نہیں جھاڑ سکتی ہے کہ وہ لائیو اس نے نہیں لگوائی ہے یا اس کو نہیں پتا تھا یہ لائیو اسی نے لگوائی ہے گونچو کی اجازت کے بینہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے پہلے کی بھی اگر آپ لوگ باتیں یاد کروگے تو گونچو کو کسی نے بولا تھا کہ تمہاری بیٹی کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں تو آپ وہ بندے تھے پیچھے سے میں بات کرتا ہوں آپ لوگ ہے نا اس کو منہ کرو اور یہ نا جو بھی گند ہو رہا ہے نا اس کو آنے والے گند کو ہم روکتے ہیں تو گونچو نے بولا تھا کہ نئی وائیٹی کی چیز ہے وائیٹی پہ یہ ڈسکس ہوگی مطلب کہ اس کو ویوز چاہیے تھے لوگ جان بوچ کے یہ سارا کچھ گند لے کے آتے ہیں اور اس کے اوپر ویوز کھاتے ہیں اور وہ آدمی کو گونچو نے کیا بولا تھا کونٹینٹ ہے آپ بھی ویڈیو بناو تو اس طرح کے نا یہ گیریے ہوئے اور گلیچ لوگ ہیں جو اپنی سگی بہن کی نہیں ہوئی وہ سپوٹروں کی ہو سکتی ہے اور میں پہلے دن سے بول رہی ہوں کہ یہ عورت کی نا ایک نا ایک دن ہے نا اللہ رتی جرور کچھیں گا اور جو لوگ اس کو سپوٹ کر رہے نا ان کی بھی آنکھیں جرور کھولیں گی اور ان کے موں بھی ایک نا ایک دن جرور کھولیں گے رہی بات کے جو اس کی سشٹر بنی ہوئی ہے جو کیس کے نام سے لائیوے لگاتی ہے اگر میں اس کی بات کروں تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب یہ نوی نوی آئی تھی اور صرف ہمارے اوپر باتیں کرتی تھی کہ ایٹر یہ ایٹر وہ سلمہ ایسی سلمہ ویسی وہی دن میں نے بول دی تھی کہ یہ سب جنے ہیں نا ایک نا ایک دن اس کو غلط ثابت کریں گے اور اس کی بہت بیجتی ہوگی وائٹی پہ اگر تم اس کو ہیلپ کر رہی ہو تو پیچھے سے بھی کر سکتی ہو جروری نہیں ہے نا چینل بنا کے لائیوے لگا کے پھر یہ سارا کچھ کرنا اور جو جو باتیں میں نے کہی تھی نا آج اگر آپ لوگ گوھر کروگے نا وہ ساری باتیں سچی ہوتی ہوئی نجر آ رہی ہے چاہے پھر وہ پٹارا کی باتیں ہو چاہے اس کے بندوں کی باتیں ہو چاہے اس کے ششٹر کی باتیں ہو وائٹی پہ جتنی بھی باتیں میں نے کر چکی ہوں وہ ساری باتیں ریپیٹ ہو رہی ہے اور جتنی باتیں آگے بھی آئیں گی نا آپ لوگ دیکھ لینا وہی ساری باتیں آئیں گی جو ہم نے کر چکے جو اس کے ایک سپورٹر ہے ان کے لیے ایک میسیج یہاں سے کہ وہ خود چاہتی ہے کہ اس کا کوئی سپورٹر نہ رہے وہ خود اپنے سپورٹروں کو بھگانا چاہتی ہے اس نے بہت بار کوشش بھی کی کتنی بار اس نے لگائی کہ میں ڈیس آن کرتی ہوں آنے بھانے سے اس نے ڈیس آن کی لیکن پھر بعد میں وہ دیکھتی ہے جیسے آج کل لائیوے ہوئی ہے اسی طرح سے وہ جب لائیوے دیکھتی ہے تو پھر وہ ڈر جاتی ہے اور پھر سے آ کے وہ اون کر کے چلی جاتی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے جیسے کہ ان کی لائیوے میں ہی بولا گیا کہ جو پٹارہ ہے وہ کنٹروورسی سے اٹھی ہے جائر سی بات ہے یہی بات تو ہم بول رہے تھے کہ وہ کنٹروورسی سے ہی اٹھی ہے اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے اگر کہ اس کے سپورٹر نہ ہوتے تو یہ کنٹروورسی اور زیادہ نہ بڑھتی اور اس کو ویوز نہیں آتے یہ کنٹروورسی سے ہی اٹھی ہے کنٹروورسی کے علاوہ اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے صرف اور صریف گند کا پٹارہ ہے یہ آج تک کہ آپ لوگ خود بتاؤ کہ اس کے اندر ریسٹ کیا ہے آپ لوگوں نے کوئی ایک چیز ہے اس کی کہ آپ لوگوں نے فالو کیے کہ ہاں پٹارہ اپنے بچوں کو ٹیفین میں یہ دیتی ہے تو ہم ہے اس کو فالو کریں گے ہم بھی اپنے بچوں کو ٹیفین میں یہ دیں گے کیے آپ لوگوں نے فالو پٹارہ نے اپنا گھر بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کیے کتنی اچھی والی جگہ بنای تھی پلنگ کتنا اچھا بنایا اکبات کتنے اچھے سے اس نے یہ کیا ہے ڈائننگ روم دیکھو واؤ کتنا اچھا ہے کبھی آپ لوگوں نے یہ سب باتیں ڈسکس کیے کیونکہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں کوئی چیزیں نہیں ہیں اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں ہیں اور جتنی باتیں ہم نے بتائیے یہ آج آرام نہیں کر رہی ہے یہ شروع سے شروع سے آرام کرتی ہوئی آئیے اس نے جھوڑ بولیے کہ یہ گریب تھی یہ کیا ادھار لے کے کھاتی تھی لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا یہ ساری باتیں بھی نا آپ ہی لوگ ڈسکس کروگے آپ لوگ خود دیکھ لیں جو باتیں ہم نے کیے وہ ساری باتیں آپ لوگ ڈسکس کروگے کیونکہ وہ ساری باتیں سچی تھی ہمارا بھی کوئی کھاندانی یا جیسے جائدادوں کا لپڑا نہیں ہے یا جھگڑا نہیں ہے یا جلن نہیں ہے جھوٹ کی جلن ہے جھوٹ کا جھگڑا ہے جھوٹ کا یہ ریاکشن ہے کیونکہ وہ ہر چیز میں جھوٹ بولتی ہے آوڈینس کو وہ چو بناتی ہے خاص کر کے وہ ہماری انڈین آوڈینس کو چو بنا رہی ہے تو ہم کیوں اس کے اوپر ریاکشن نہ دے ہم کیوں اس کی سچائی نہ بتائے وہ جھوٹی تھی ہے اور جھوٹی ہے وہ ازگر کے ساتھ میں جب افیر کی تھی تو وہ ایجاد سے بھی باتیں کرتی تھی اور دشان سے بھی باتیں کرتی تھی اور لوگ سب کو جھوٹ بولتی تھی اس سے بات کرتی تھی اس کا فون ہولڈ پہ رہتا تھی امی سے بات کر رہی ہوں اور یہ ساری باتیں بھی آپ لوگ ہیں ہمیں اس سے نہیں اس کے جھوٹ سے اس کی گندگی سے نفرت ہے اور جس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو سر پہ چڑھائی ہو نا سپورٹ کر کے یہ کسی کی جان لینے سے بھی پیچھے نہیں اٹیں گی اتنا گرور آگیا دیکھ لو کس طرح کی وہ بن گئی ہے جو لوگوں نے سپورٹ آکے آپ لوگوں نے سلمہ کو بڑا ہی گندہ بولے تھے سلمہ نے ڈیسوان کر دی سلمہ تو مطلب ہی سلمہ نے تو مطلب نکال لی کم سے کم سلمہ نے کوئی مرد بٹھا کے اپنے سپورٹر کو گالیاں تو نہیں کھلوائی نا کم سے کم سلمہ نے یوز تو نہیں کی سلمہ نے اپنی ماں کی عجت رکھی چاہتی تو وہ بھی اپنے سپورٹر رکھ کے نا جھولے جھول سکتی تھی پانیوں میں جا کے نا کھیل سکتی تھی گانا گا سکتی تھی لیکن اس نے اپنی ماں کی بات رکھتے ہوئے جس دن اس کی ماں نے بولی کہ تم لوگ کمیونیٹی لگاؤ اور یہ سارا کچھ ختم کرو اس دن اس نے کمیونیٹی لگا دی کہ میں اپنا مدہ ختم کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس نے کمیونیٹی لگائی سب کو اس نے ڈیسون کری سب کو تینکیو بولی بات ختم اس نے اس طرح سے نہیں اٹائی اپنے ساتھ ہو آئی آپ لوگ خود نام آپ لوگ کے دماغ میں آ جائیں گا کہ پیٹارہ نے اپنے کس کس سپورٹروں کو کس کس طرح سے گند کی آپ لوگ خود سوچو دماغ لگاؤ یہ عورت ہے جو سگ ماں کی نہیں ہوئی سگ بہن کی ہوئی یہ آپ لوگ کی ہو جائیں گی اور یہ جو سلمہ والا قصہ ہے یہ جو کوسر والا قصہ ہے انشاءاللہ ان سب باتوں کے اوپر بھی آپ لوگ اگری کروگے ہم نے جو بولی ہے ساری باتوں کے اوپر آپ لوگ انشاءاللہ ایک دن جرور اگری کروگے اور اتنے جو پچھلے دنوں ویڈیو کمیونٹی ہوا تھا وہ بھی گھونچو نے نہیں کیا تھا اگر آپ لوگ پٹارہ کی جو اون کرتی ہے وہ والی کمیونٹی دیکھو اور کمیونٹی دیکھو ساروں کی لکھائی ہے تو گھونچو نہیں کرتا ہے پٹارہ کرتی ہے گھونچو کا چینل اس کے پاس میں ہے گھونچو کا کوئی الگ سے بینک اکاؤنٹ ہے جس کے اندر وہ انکم لیتا ہے سارا کچھ پٹارہ کے پاس ہے سارا کچھ پٹارہ کرتی ہے اور جھوڑ بولتی ہے گھونچو کو بدنام کر کے گالیاں دلوانے کے لیے رکھی ہے گھونچو تو ہی دلہ بے شرم آدمی ہے گالیاں کھاتا ہے کیا فرق پڑتا ہے وہی بات ہے نا بدنام ہوئے تو کیا ہوا نام تو ہوا تو ان کو نام کرنے سے اور پیسہ لینے سے مطلب ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ماں گالی کھا رہی ہے یا ہزبین گالی کھا رہا ہے ان کو پیسے سے مطلب ہے ان کو اپنی عیاشیوں سے مطلب ہے اب دیکھو پیسے سے پیسے والا آدمی بھی کام پہ نہیں جاتا ہے لیکن گونچو کوئی کام نہیں کرتا ہے آپ لوگوں نے دیکھئے جی دین سے یہ وائٹی پہ آئی ہے وہ دین سے آج سکھے آپ لوگوں نے دیکھا ہے گونچو کام پہ جا رہا ہے وہ شروع میں کام پہ اور یہ ساری بات بھی آپ لوگ کو ضرور وث ہو جائیں گا آپ لوگ خود یہ ساری بات کروگے تو پیٹارہ کے بینہ جیسے پیٹارہ گھر میں مرد کا رول نبھار یہ اور گونچو عورت کا تو پیٹارہ کی اجازت کے بینہ گونچو ٹائلیٹ بھی نہیں جاتا تو وہ کمیونٹی لگائیں گا وہ لائیوے کروائیں گا بھائی پیٹارہ کی جتنی چلتی ہے گھر میں اس کی اوقات نہیں گونچو کی جت دن آزگر آنے والا تھا پاکستان وہ دن جو گونچو جا رہا تھا اور واپس آگیا تھا وہ دن اس کو دھوئی تھی کتے کی طرح آپ لوگوں کو اگر یقین نہیں آئے تو وہ ویڈیو اگر کئی ملتی ہے تو دیکھ نا گونچو کے مو پہ نا جکھم کے نیتھان ہے اور ساری کچھ چیزیں میں دکھائی تھی تو یہ مارتی ہے گونچو کو تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ گونچو یہ سب کریں گا اس کی اتنی اوقات بھی نہیں ہے اس کے اندر اتنی ہمت ہے یہ سارا کچھ کھیل کرنے والی پٹا رہا ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ کوئی کسی کو سپورٹ کرتا ہے تو اس کو ڈالر بن رہے جائر تھی بات بنتے ہی ہیں لیکن یہ سوچ غلط ہے کہ تم لوگ سپورٹر ہو کے لیے کسی نے اس کو بولا تھا کہ میں سپورٹ کر رہا ہوں تو میری کمیونیٹی لگا دو یا میرا نام لے لو تو اس نے یہ ڈائیلوگ بولی تھی کہ تم لوگ ڈالر چھاپ رہے ہو میں نے نہیں بولی مجھے سپورٹ کر رہے ہو نا تو تم ڈالر مل رہے تو میرے پہ کوئی احسان نہیں کر رہے دنیا میں بہت سارے ایکٹر بہت سارے بلوگر سب کے سپورٹر رہتے ایسے بولی تھی تو وہ دماغ جو اس کا تھا نا جو سچ تھا نا وہ ٹیم پہ اس کے موں سے نکلا تھا تو اس جیسے آج آیا ہے نا کچھ باتوں کے اپر یقین آگے ان سب باتوں پہ بھی یقین آ جائیں تو چلے اس ویڈیو کو یہ ہی پہ اینڈ کرتی ہوں بہت ساری بات اگلی ویڈیو میں کریں گے اور ویڈیو کہتی لگی کمین میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں